ویلکم تو ویب لائن سسٹر سکول کے بعد کسی کو ملنے کیلئے گئے ہیں دوسری طرف ہم زینگیو کو دیکھتے ہیں زینگیو ابھی گھر کی صفائی کر رہی تھی پوچھ ہمار رہی تھی وہاں پر آنو آ کر بیل رنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سسٹر زینگیو جلدی سے دروازہ کھلو تو زینگیو دروازہ کھل دیتی ہے وہ سیتھا آ کر اس کی گلے لگ جاتا ہے انگلتی سے اس کی چوٹ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کے قارن اسے تھوڑے درد ہوتا ہے آنو کہتا ہے کہ سسٹر زینگیو کیا تمہیں کچھ ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے آنو اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ سسٹر زینگیو کی سرنم تو زینگ ہے پھر اس نے نوکرانی کے کپڑے کیوں پہنے ہیں اور وہ گھر میں پوچھا کیوں مار رہی ہے اوپر سے اس نے فل سلیو کی کپڑے پہنے ہیں تو کیا اسے کوئی چوٹ لگی ہے وہاں پر گرینما آچھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لیٹل بوئی کون ہے کہ تم کینڈی کھانا چاہتے ہو تو آنو کہتا ہے کہ تھینگیو گرینما تو گرینما کہتی ہے کہ آنو کتنا انٹرسٹنگ بوئی ہے پھر وہ اپنے من میں سوچنے لگتی ہے کہ ایک بیٹا ہونا کتنی اچھی بات ہوتی ہے کئی کہتی ہے کہ ہاں یہ لڑکا تو بہت زیادہ سمارٹ ہے وہ اسے تھوڑا بتمیزی سے پوچھتی ہے کہ اے لڑکے تمہارے ڈیڈ کون ہے وہ کیا کرتے ہیں تو آنو اپنے بیک سے کچھ ڈروائن انکال کر کہتا ہے کہ یہ ہے میرے ڈیڈ میرے ڈیڈ میرے لیے لیٹل سن ہے تو گرینما کہتی ہے کہ آنو تو بہت زیادہ سمارٹ ہے تو آنو کہتا ہے کہ گرینما یہ سسٹر کیا زینگیو کی ہی سسٹر ہے تو گرینما کہتی ہے کہ نہیں اس کا نام زینگ کے ہی ہے یہ آنٹی ساؤ کی بیٹی ہے ان زینگیو ہے وہ انکل زینگ بائلین کی بیٹی ہے آنو کہتا ہے کہ یہ تو کتنا عجیب ہے سسٹر زینگیو انٹی ساؤ کی بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹر زینگیو کی کوئی دوسری ماں ہے یہ سن کر گرینما کہتی ہے کہ اے بچے سیادہ سوال مت کرو اور چپ چپ کینڈی کھاؤ تو آنو کہتا ہے کہ نہیں ٹیچر نے کہا ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے سسٹر زینگیو کی ماں انٹی ساؤ نہیں ہے تو انٹی ساؤ کا مسٹر بائلین سے کیا رشتہ ہے کیا وہ اس کی مسٹریس تو نہیں ہے نا جو کی لوگوں کی شادیاں خراب کرتی ہے تو یہ سن کر گئی کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو تم کتنے رود ہو اور تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی میری فیملی کو چھچ کرنے کی تو آنو کہتا ہے کہ میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ اونیشت بننا ایک گڑ بائی کی نشانی ہے میں آج اونیشت ہی بن رہا ہوں تو میں رود کیسے ہوا یہ سن کر گئی اسے چاٹا مارنے کے لیے اچھا رہی تھی پر بیچ میں زینگیو آشاتی ہے اور زینگیو کو وہ چاٹا لگ جاتا ہے آنو کہتا ہے کہ سسٹر زینگیو کیا آپ پر ٹھیک ہے گرینما کہتی ہے کہ اے چھوٹے بچے تمہارا زینگ فیملی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو نکلو یہاں سے انہاں دوبارہ یہاں پر آنا مت آنو نہیں جا رہا تھا پر زینگیو کہتی ہے کہ آنو یہاں سے چلے چاؤ وہ کہتی ہے کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی ایسے بیکار سے بچے کو یہاں پر لانے کی اگر دوبارہ ایسی گلتی کی نہ تو میں تمہیں تب تک ماروں گی جب تک کی تم مر نہیں چھاتی آنو اپنے ڈیڈ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیڈ میں تو بس سسٹر زینگیو کی مدد کرنا چاہتا تھا پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے ڈیڈ یعنی کی پریزیڈنٹ گو سے کہتے ہیں کہ تم اب وہاں گئے تو تمہیں تھوڑا سبق بھی مل گیا ہوگا اگر تمہیں کچھ بھی کرنا ہو تو تمہیں ایک پرفیکٹ پلین بنا کر چلنا چاہیے اسپیشلی بزنس میں ورنہ لوگوں کے ہاتھ تم کرٹیسائز ہو چھاؤ گے آنو اپنے پھر سے کہتا ہے کہ میں تو بس سسسٹر زینگیو کی مدد کرنا چاہتا تھا تو پریزیڈنٹ گو کہتا ہے کہ تم نے رانگ میتھرڈ کو چوز کیا ہے وہ زینگ فیملی سے بلانگ کرتی ہے تو اس کی مدد تو کوئی نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ خود نہیں چاہے گی اب چلو یہ سب کچھ باتیں چھوڑ کر سوچاؤ کیونکہ تمہیں سکول پیچھانا ہے یہ سین یہی پر ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے دن زینگیو کے پاس کئی کا پھائی کیفنگ آتا ہے کیفنگ کو دیکھ کر زینگیو سوچنے لگتی ہے کہ یہ آلسی ہے اور چوب لیس ہے اس کے پاس کام نہ کرنے کے سو بہانے رہتے ہیں اور یہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہے اتنا ہی نہیں ہمیشہ ہی پیسے مانگتا رہتا ہے کیفنگ کہتا ہے کہ آج تم میرے ساتھ چلو گی تو وہ اسے منع کر دیتی ہے کہ نہیں مجھے تو اپنے ٹوئی سٹوڈ جھانا ہے تو کیفنگ کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ کے رہو کے جھانا ہی پڑے گا یہاں ایک اب بار میں پریزیڈنٹ گو فینگ فیملی سے مل رہے ہوتے ہیں جس نے آنو کو کیڈنپ کیا ہوتا ہے آج وہ اسے سبق سکھا رہا تھا تاکہ آگے چل کر وہ آنو کو پریشان نہ کرے تبھی ہی کوئی چلاتا ہے کہ یہاں پر کسی کا خون ہوا ہے پھر ہم تین گھنٹے پہلے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر زینگیو کو لے کر کیفنگ اسی بار میں آ جاتا ہے جہاں پر پریزیڈنٹ گو تھا کیفنگ زینگیو کو کچھ گنڈوں کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے چاہتے ٹائم وہ سوچتا ہے کہ سسٹر مجھے ماف کر دینا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تمہیں بیچنے کے علاوہ وہ سارے گنڈے زینگیو کو دیکھ کر اسے ٹچ کرنے کی ٹائے کرتے ہیں زینگیو اسے بچ رہی تھی ایک لڑکا آ کر کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ درنگ کرو تو زینگیو اسے منع کر دیتی ہے تو وہ لڑکا زینگیو کے ماتھے پر درنگ کا سپلیش کر دیتا ہے زینگیو اپنے من میں سوچتی ہے کہ میری زندگی اتنی بری کیوں ہے وہ گنڈا کہتا ہے واؤ تم تو بہتی سیادہ بیوٹی فول ہو پر تمہاری ٹریس وہ تو گیلی ہو گئی ہے نا رکو سرا میں بدل دیتا ہوں تو زینگیو کہتی ہے کہ اس کے ضرورت نہیں ہے میں اپنے کپڑے خود اتار دیتی ہوں پر پلیس تم اپنے آنکھیں بند کر دو تو وہ ساری گنڈے اپنے آنکھیں بند کر دیتے ہیں زینگیو جلدی سے اس گنڈے کو ایک بوتل مار دیتی ہے اور تب ہی کوئی چلاتا ہے کہ مرڈر ہوا ہے مرڈر ہوا ہے بھاگا ہوا پریزیڈنٹ کو وہاں پر آتا ہے تو زینگیو کہتی ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا ہے چپٹر ٹو یہی پر ہی ختم ہوتا ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلیس اسے لائک کرنا اور چنل پر نئے ہو تو پلیس اسے سبسکرائب بھی کر دینا تینکیو فور وچنگ